کینیڈا کے جنگلات میں پانچ سو سے زائد مقامات پر لگی آگ بے قابو ہو گئی امریکہ کی بیس ریاستوں میں ہوا کے خراب میار کا الٹ جاری کر دیا گیا غیر ملکی میڈیا ریپورٹس کے مطابق آگ بجاتے ہوئے دو کینیڈین فائر فائٹرز ہلاک ہو گئے گرم خوشک درجہ حرارت کے باعث جنگلات کی آگ کا سلسلہ آگست تک جاری رہنے کا امکان ہے جنگلات کی آگ پر قابو پانے کے لیے وفاقی فوجیوں کو تائینات کر دیا گیا جبکہ بین الاقوامی فائر فائٹرز کی مدد بھی طلب کر لی گئی جنگلات سے اٹھتے دویں سے کئی شہروں کی فضاء آلودہ ہو گئی کیالگری، مونٹریال، کیوک اور ٹورنٹوں میں دویں کا الٹ جاری کر دیا گیا ریپورٹس کے مطابق کینیڈا کے جنگلات سے اٹھنے والے دویں سے شمالی اور مشرقی امریکہ میں بھی ہوا کا میار متاثر ہوگا امریکہ کی بیس ریاستوں میں ہوا کے خراب میار کا الٹ جاری کر دیا گیا امریکی ریاست نیو یورک کے لیے نوئے میشیگن ویسکونسن کے رہاشیوں کو گھروں میں رہنے کا مشورہ دیا گیا کینیڈین حکام کا کہنا ہے کہ کینیڈا میں مئی سے اب تک جنگلات میں لگی آگ سے دو کروڑ چالیس لاک اکڑ سے زائد کا رقبہ جل چکا ہے